اور سال میں تین بار کرتے ہیں اب تک کتنا کیا ہے معلوم آپ کو معلوم ہے بھول جاتے ہو نا میں بتاتا ہوں یاد رکھو گے یاد رکھو گے جنہا ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ یاد رکھو گے ہم نے پی ایم کسان سمان نیزی کے تحت اس دیش کے کسانوں کے بینک خاتوں میں سیدھا دو لاکھ ساتھ ہدار کروڑ روپیا جمع کروایا ہے سیدھی مدد بھیجی ہے اور میں سیدھی میں بول رہا ہوں سیدھی مدد بھیجی ہے کہ آپ نے سنا کہ پی ایم موڈی نے دو لاکھ کروڑ روپے کا آلان کر دیا ہے یعنی کہ پی ایم کسان سمان نے دی ہو جنہا کہ انترگت جو انہیسوی قسط کا آپ انتظار کر رہے ہیں اس کی اوفیسیل گھوسنا ہو چکا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پی ایم موڈی نے آخر دیپا والی میں کیوں نہیں یہ راسی جاری کیا تو آپ کو بتا دیں کہ پانچ اکٹوبر پانچ اکٹوبر کو تو اٹھارویکی جاری کیا ہی تھا تو اب اسی مہینے تھوڑی نہ آپ کو اور ایک اور راسی مل سکتا تھا اس لئے پی ایم موڈی نے جو ہے دیپا والی میں یہ راسی جاری نہیں کیا اب جو ہے پی ایم موڈی نے انہیسوی قسط کی فائنلی اعلان کر دیا ہے اور آپ جو ہے آج جو ہے پی ایم موڈی نے پی ایم کسان سمان نے دی ہو جنہا کہتا ہے کسانوں کو چار ہزار روپے کے انہیسوی قسط اور خاد بیج کے لیے پانچ ہزار روپے الگ سے بھیجنے کا ایک الگ سے اعلان کر دیا ہے پی ایم موڈی کا لائپ سمبودھان بھی میں نے آپ کو سنایا ہے جس میں پی ایم موڈی نے کلیر لکھا ہے کہ دو لاکھ کرو روپے کی راسی جو ہے ہم آپ کے بینک کھاتے میں بھیجیں گے آپ یاد رکھو گے یا نہیں رکھو گے یہ بتاؤ تو یہاں پہ جو ہے ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ چناؤی موسم چل رہا ہے ہر راج میں جو ہے ہر سال چناؤ ہو رہا ہے اور اس لئے پی ایم موڈی ہر بار جو ہے کچھ نہ کچھ اعلان کرتے رہتے ہیں اور اس بار جو ہے پی ایم موڈی نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کیونکہ پی ایم موڈی تیسری بار پردان منتری بنے اور اس کا جو گفٹ ہے وہ اب کسانوں کو دینے والے ہیں یعنی آپ کو بتا دیں سو بات کی ایک بات ہے کہ اب جو ہے اس مہینے کسانوں کو چار ہزار روپے کے انہیسوی قسط اور خاد کے لیے پانچ ہزار روپے اعلق سے جو ہے وہ بھیجیں گے کیونکہ نیا بجٹ اس کا پاس ہو چکا ہے اب جو ہے جیسے کہ آپ کو ہی پتا ہوگا کہ ہر چیز کے لیے ہر بار بجٹ پیس ہوتا ہے پاس ہوتا ہے اس لئے جو ہے کسانوں کے لیے بھی ایک اور بجٹ جو کی پاس ہو چکا ہے اب جو ہے کسانوں کو پی ایم کسان سممانی دی یوزنہ کے انترگت دو ہزار نہیں اب چار ہزار روپے کی ایک اور راستی جاری ہونے والی ہے اور وہ بھی انہیسوی قسط جو کی کسانوں کے بینک خاتے میں جاری ہونے والی ہے اور خاد بیج کے لیے پانچ ہزار روپے الگ سے ملنے والے ہیں اب کیسے ملیں گے اور کتنا تاریخ کو آپ کے بینک خاتے میں آئے گی اس کی بھی اوفیسیل گھوسنا ہو چکے ہیں ہم آپ کو بتا دیں